ہائی فرنڈز میں فرندر فاری فرنڈز آج کیا ہماری گیم شنجن ماسٹرز کی ہے جہاں بھارت کے ارجن ارگیاسی اور ان کا مقابلہ تھا انیش گری میں کے ساتھ تھرڈ راؤنڈ ایک بہت ہی گزب کی ٹیکٹیکل گیم یہاں دونوں کھلاڑیوں میں کھیلی ہے چلیئے کرتا ہوں شروع یہاں دی فور کے ساتھ انیش گری نے شروع کیا ارجن ارگیاسی کا موو نائٹ ایف سکس کا آیا سی فور ہوا ای سکس نائٹ سی تری بیشپ بی فور نیمزو انڈین ای تری کیسل یہاں ارجن نے کیا بیشپ دی ٹو دن دی فائیو ای تری بیشپ کو اٹھانا ہوگا بیشپ ٹکس سی تری بیشپ ٹکس سی تری دن ہوا بی سکس نائٹ ایف تری نائٹ ای فور بلکل نو ڈاؤٹ اچھا مو میں کہہ سکتا ہوں کوئن سی ٹو یہاں پہلے وائٹ نے کیا بیشپ ای سکس اور مجھے کیا کہنا چاہیے کون کو پن کر لیا گیا ہے تاکہ کیسل چانس یہاں وائٹ کا خراب ہو جائے بیشپ دی تری اور پریشر بنا ہے یہاں اس نائٹ پر تو نائٹ دی سیمار نہیں بچایا ہے بیشپ ٹکس ای فور ڈی ٹکس ای فور اور فرنڈس آبیس ہے کہ اگر یہاں کوئن ٹکس ای فور کے لیے وائٹ جائے گا تو بیشپ ٹکس ای فور اور آئٹ ڈاؤٹ تینک یہ بہت اچھی کنڈیشن رہنے والی ہے وائٹ کے لیے تو یہاں پر انیش گری نے پہلے اپنے نائٹ کو لیا ڈی ٹو سکوئر پر دین ہوا ایف فائی ور اس کے بعد یہاں ٹورڈز لونگ سائیڈ کیسے کیا انیش گری نے بیشپ گیا بیشپ گیا پی سیون سکوئر پر دین ایف فور نائٹ ایف سکس دین رکیٹ ایج کوز ٹو جی ون بی فائی ور فرنڈس چونکہ وائٹ کا گیم میں کہہ سکتا ہوں کی ایج پون کیوں نہ آگے پوش ہو جاتا تو زیادہ مجھے اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں لیکن پہلے یہاں کے لگا ہے ڈی فائی ور کس لیے بیشپ پوری طرح سے ایکٹیو ہو جاتا ہے یہاں پر اس گیم میں ای ٹیکس ڈی فائی ور ہوا تو صحیح اس کے بعد ہوا جی فور ایف ٹیکس ڈی فور کوئی لیا گیا نوئی ایشو سی ٹیکس بی فائی دین سی فائی و این پیسنٹ یہاں انیش گری نے کیا بی ٹیکس سی سکس بیشپ ٹیکس سی سکس انڈیفینڈڈ پیس ہے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کر کوئی اتنا بڑا ایڈوانٹیج یہاں بھی ملتا ہوا نظر بھی نہیں آرہا یہاں ہوا نائٹ سی فور نائٹ کے سی فور سکوائر پر آنے کے بعد دی فائی و پون کے پن ہونے کا پورا پورا فائدہ اٹھایا گیا ہے یہاں وائٹ کے نائٹ کو ایک شاندار روک آیا سی ایٹ سکوائر پر دن نائٹی فائی آئی مست سے پرفیکٹ کوزیشن بیشپ دی سیون پھوڑی درکنی کون پر کنگ آیا بی ون سکوائر پر دن بیشپ آیا ایف فائیو سکوائر پر کوئن دی ٹو دن کوئن بی سکس اور فرینڈز آئی مست سے کافی حد تک اچھا گیم یہاں کھیلا جا رہا ہے کر بیشپ ہے کوئی پرابلم نہیں ہے روک سے بیشپ کر کوئن ہے کنگ کے سامنے تو ایشوز تو بنیں گے بیشپ دی فور کوئن کو اٹھاو کوئن گئی بی سیون سکوائر پر دن ہوا ایچ تری تو جی ٹیکس ایچ تری ٹھیک ہے کورنر میں پہنچ چکا ہے پانگ روک آیا جی فائیو سکوائر پر بیشپ پر اٹیک بنا یہ بیشپ ایک قدم پیچھے ہی جانا بڑے گا لیکن نائٹ ای ایٹ روک سے دیفنس کر لیا ہے اور جو خطرہ بنا ہوا ہے یہاں ایس جی سیون سکوائر پر اس کے لیے ایک ڈیفنڈر بھی بیٹھا دیا ہے کیا روک اٹی دی گوز تو جی ون یہاں وائٹ اپنے پورے اٹیک میں لگے ہوئے ہیں روک آیا سی سیون سکوائر پر دن ہوا نائٹ جی فور اور یہاں سے کیا ارادہ ہے اس نائٹ کا یہ نائٹ جا کر دے گا چیک اور بیشپ کو لینے کی بلکل تیاریہ ہے تو ارجن کے پاس ایک ماتر موو میں کہہ سکتا ہوں کوئن کا اے سکس سکوائر پر جانتے ہیں کوئن ایچ ٹو اور یہاں پر کون کو لینے کی تیاری ہے ایکزیکٹلی ہے بیشپ ٹکس جی فور روک ٹکس جی فور دن نائٹ ایف سکس اور روک پر اٹیک ہے بیشپ ایمپورٹنٹ پیس ہے اس کو نہیں جانا چاہیے یہاں سے روک گیا جی تری سکوائر پر دن روک اٹیک گوز تو سی ایٹ اور اپنے روکس کی کرلی ہے بیٹری تیار فرنڈز یہاں تک اس گیم کی فورمیشن بالکول سیمپل ہے وائٹ زیادہ اگریسیو نظر آ رہا ہے بلیک کا بھی اپنا فائدہ ہے لیکن اسے تھوڑا دیفینسیو پوزیشن پر رہنا پڑے گا آئی مست سے یہاں ایف فائیو کی آکشن کو جب وائٹ نے چنا ٹھیک ہے دکھنے میں کوئی اتنی بری بھی نہیں لگ رہی ہے آکشن یہاں اس پوائنٹ پر جسٹ فور ایکسپلینیشن پر پرپس کی آگی جا روک کر اس گیم میں ہونے کے حوالہ ہے یہاں روک سی ون چیک کا مو بلیک کھیلے گا ہی کھیلے گا جس طرح کی ٹیکٹکس یہاں لگا رکھی ہے کیونکہ روک ٹیک سی ون ہونے کے بعد پہلے آئے گی کوئن سیچ اور اس کے بعد چلے روک ہی اوپر آ جائے گا یہاں تو اس کنڈیشن میں لیکن کوئن ڈی ون چیک ہوگا کنگ ایٹو اور پھر یہاں ایڈوانٹیج میں جانے کی کوشش کر سکتا ہے بلیک لیکن خیر وہ آگے کی بات ہے پر گیم کی ٹیکٹیکل فارمیشن اسی کہانی کے گردگرد سلنے والی ہے یہاں پہلے کھیلا گیا ایچ فائیو کا مو تھوڑا کوششنیبل ہو ہی جاتا ہے یہ مو روک ٹیکس ایس تری انیش گری کو کرنا چاہیے تھا کیوں کرنا چاہیے تھا کیونکہ انیش گری نے کوئن ٹیکس ایس تری کیا اور یہاں پر سیکنڈ رینگ کو پیورلی انڈیفینڈڈ چھوڑ دیا ہے اور اسی بات کا فائدہ ہے یہاں اور جن میں اٹھایا ہے انہوں نے پہلے دی ایک چیک روک ٹیکس ایون ہی کرنا پڑا پھر آئی کوئن سے چیک کنگ کو جانا پڑا ای ٹو سکوائر پر اور اب ہوا روک ٹیکس ایون اور اگلے مو میں اگزیکلی ایشوز ہیں اس گیم میں اور چونکہ گیم کو دیکھ چکا ہوں تو ایک مو میں ڈیفینیٹلی کہہ سکتا ہوں روکا جی ٹو سکوائر پر جانا یہی ورک کرتا کیونکہ سیکنڈ رینگ کو ڈیفینڈ کرنا بہت ضروری ہے جسٹ پتائے تم کیوں کیونکہ بیشپ ٹیکس ایف سکس اگر یہاں کیا بھی جائے گا تو بیسا کوئن سی فور چیک ہوگا بی تھری سے ہی جان بستی ہے لیکن اس کے بعد کوئن سی ٹو چیک اور وہ میٹ ہوگی پھر چلتے ہیں یہاں ایکچول گیم پر اور یہاں کھیلا گیا روک ٹیکس جی سیون انیش گری نے بھی کاکٹ ٹھیک ہے آفینس is بیسٹ ڈیفینس کیوں کیا روک سیکریفائس کیونکہ کینگ ٹیکس جی سیون کا مطلب ہوگا دیکھیں نائٹ تو ہے خیر ایشو جو ہے اس کے ساتھ یہاں سے کلی گیم آگے بڑھے گی تو کوئن جی تری چیک ہوگا کینگ کو ایف ایٹ سکوائر یا ایف سیون جس بھی سکوائر پر جانا ہوگا اس کے بعد کوئن اور بیشپ اچھا خاصا پرابلم کرنے کے لئے اس گیم میں رہنے والے ہیں چلتے ہیں گیم پر یہاں پہلے کھیلا گیا کینگ ایف ویڈ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کھاما کھامے کوئن کو انٹریڈیوز کرانے کے اور جو گیم میری ہو سکتی ہے وہ اپنے ہاتھوں چک کیوں نکالنا دوں یہ ارجن نے سوچا ہوگا خیر میں ابھی بھی مانتا ہوں کہ رکھ جی ٹو شاید وائٹ کلی ور کر جاتا لیکن اے فور اے فور ہونے کے بعد کوئن گئی ڈی ون سکوائر پر اور فرنس کوئن کا ڈی ون سکوائر پر جانا یہاں اگلے مووو میں چیک میٹ کی تھرٹ کو انوائٹ کرتا ہے اب چاہے آپ کچھ بھی کر لاؤ بچنا آسان نہیں ہوگا جس بتانے کے لئے کینگ امال لو اے تھری سکوائر پر آب ہی گیا تو روک سے چیک آئے گی کینگ بی فور سکوائر پر جائے گا پھر کوئن سے چیک آ جائے گی اور بس پھر چیک میٹ ہو جائے گی رام سے اس کی لیکن چلتے ہیں گیم پر یہاں پہلے کھلا گیا بی تھی ٹھیک ہے بی شپ سے واپس ڈیفینس کر لیا ہے نائٹ ابھی بھی پابلم کے ساتھ ہے یہاں پر بلیک کا روک سی ٹو چیک گیا یہاں اے تھری سکوائر پر فرنڈس انیش گیری نے کم سے کم یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا کہ یہاں پر فائنلی یہ اے پون آگے پوش ہوگا جسے آگے پوش کرنے کے بعد انہیں یہاں ریزائن کرنا پر جائے گا فرنڈس یہاں سے انیش گیری نے فائنلی ریزائن کر گیا ریزگینیشن کا ریزن اگر میں دکھاؤں تو اگلے موو میں کیا تیار یہاں ہے کم سے کم اب کنگ کہیں نہیں جا سکتا کنگ بی ون سکوئر پر جا کر اگلے موو میں چیک میٹ کی تیار یہاں ہنڈر پرسنٹ دے رہا ہے روک جی ایک چیک بھی کر لیتے ہیں تو نائٹ اگر جائے گا کنگ ایکسپوز نہیں ہوگا بیشپ بیچ میں لے بھی گئے تو کوئن بی ون اور اب اس چیک میٹ کو بچانا تو بچانا جائے گا بہت اچھی ٹیکٹیکل فورمیشن تھی یہاں اس گیم میں ارجن انفیکٹ انیش کی تو مجھے امید ہے آپ سبی لوگ کو بھی ضرور پسند آئی ہوگی آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر تو کریں گے ساتھ ساتھ ریٹیو چینل کو ضرور سبسرائب کریں گے آپ کے کمنٹ سجیشن کا بہت دنزار رہے گا تھنکی ورہت بائی فر نو